ملک کے حالات کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور یہ سوچا جا رہا ہے کہ ہمیں اب کس راستے بجانا ہے ہمارے ملک کے اندر کچھ طاقتیں نفرت کا پیغام اتنا سٹرانگ دے رہی ہیں کہ اس سے لڑنا باقی لگتا ہے کہ ہم کیسے لڑ پائیں گے ہم انپسن شہری کیسے لڑ پائیں گے میں امیرکا میں تھا تو لائبریری میں نے کتاب پڑھ دیکھی پاور اپنی بیڈ اس میں تھا کہ انسانی فطرت میں جو پاور اپنی بیڈ ہے وہ پاور اپنی بیڈ سے کہیں زیادے ہیں انسان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے تو اس کے خوشی کم ہوتی ہے اور جب کوئی نگیٹیب بات ہوتی ہے کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کا غم زیادے ہوتا ہے لیکن لائبریری میں اتفاق یہ رہا کہ میں یہ سب چیز کو پڑھ پا ہے اتنا سلیوشن کیا ہوگا اتنا وقت نہیں تھا کہ میں سلیوشن کو دیکھوں اور یہ سوچوں کہ آخر کونسی ایسی چیز ہمیں کرنا ہوں گی جو ملک کے حالات کے بہتر کریں گی ہم ایک ایسے بلک میں رہتے ہیں جہاں مختلف فلسفے ہیں مختلف مذہب ہیں مختلف فکر ہیں اس کے اندر سب سے ڈومیننٹ ہے ہندویزم جس کو ہندویزم کہتے ہیں اس کا میسیج ہے ٹرولینس کا برداشت کا بڑا سٹرونگ میسیج ہے ہم اگر کسی ہندو بھائی سے کہیں مجھے نماز پڑھنا ہے تو کہہ سب سے صاف کمرہ یہ ہے اس میں پڑھ لیجئے لیکن میں دیکھتا ہوں جب اسلام کی طرف میں یہ نظر جاتی ہے تو برابری کا پیغام ایکولیٹی کا میسیج جو اسلام میں سٹرونگ ہے وہ کسی بھی فلسفے میں نہیں لیکن جب میں سوچتا ہوں کرسچینٹی تو میں دیکھتا ہوں پاور آف سرویس آف ہیومینٹی انسانی خدمت کرو وہ کسی بھی مذہب کا ہو کسی بھی ذات کا ہو یہ میسیج ہے لیکن جب میری نظر گرداری کی طرف جاتی ہے تو لگتا ہے چیریٹی چیریٹی کا جو میسیج ہے گردارے کا وہ کسی بھی فلسفے میں نہیں میں ایسا ہندوستانی چاہتا ہوں جو ہندوزم کی طولنس اسلام کے مساوات کسچینٹی کی ہیومینٹی اور سکھنزم کی چیریٹی کو مانگتا ہو ہمیں ایسا شہری چاہیے یہ ساری چیزیں ہیں لیکن پھر بھی کیوں یہ حالات بگڑ لائے ہیں ایسا کیوں رائے اس ملک کے اندر کہ کچھ لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس کے وجہ جو میں نے ایڈیٹی فائی کی جو میں نے سوچا وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا اور میں نے عیدہ میں بھی جا کے کہا لوگوں سے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان کے اندر سب خدا پرست لوگ ہیں ہمارے ہندو بھائی بھی خدا کی بوجہ کرتے ہیں ہمارے مسلمان بھی عبادت کرتے ہیں اللہ کی لیکن بات ہے لینگوزز کی لینگوز بیریئر ایک قوم عربی میں بادت کرتی ہے اور ایک قوم سسکت میں بادت کرتی ہے یہ دیواریں کیسے گریں گی یہ دیواروں کو ہمیں گرانا ہوگا تب ہی ہم ایک میسیج دے پائیں گے لوگوں کو کہ نہیں ہم سب خدا کے بندے ہیں اور ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں ہم کو ہیومنیٹی میں انسان کو ایک یونٹ بنانا پڑھا یہ ماننا پڑھا کہ نہیں انسان یہ ہے اس کا مذہب کچھ ہو اس کی ذات کچھ ہو اس کا رنگ کچھ ہو اس کا ریجن کچھ ہو تب ہی ہم شاید نفرت سے لڑ پائیں گے کاش نفرت کی دیوار گرا دے کوئی کاش نفرت کی دیوار گرا دے کوئی ہم دوست ہیں دشمن نہیں بتا دے کوئی ہم نے ہر سامد محبت کا بیغام دیا ہم نے ہر سامد محبت کا بیغام دیا امارت تاج کی جا کر دکھا دے کوئی زنجیر غلامی کی ملکہ تھوڑی ہم نے زنجیر غلامی کی ملکہ توڑی ہم نے تاریخ کے عوراق ان کو پڑھا دے کوئی تاریخ کے عوراق ان کو پڑھا دے کوئی یہ ظلم و ستم آخر کب تک چلتا رہے گا یہ ظلم و ستم آخر کب تک چلتا رہے گا مسلوم اور غریب کی آواز اٹھا دے کوئی اب وقت یہ ہے کہ مسلوم اور غریب کی آواز کو اٹھایا جائے اور اس ملک کے اندر جو طاقتیں حکومت کر رہی ہیں ان کو بتایا جائے کہ غریب کے ساتھ ظلم نہیں ہو سکتا اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں کون سے ہٹکنڈیا پر نانے ہوں گے اور آج کی کانفرنس صرف یہاں تقریر ہو کے ختم نہ ہو جائے ہم کو سوچنا ہوگا کہ ہمیں پلین کیا ہے ہمیں ایکسیٹوٹ کیسے کرنا ہے مذہب اور ذات کی دیواروں کیسے گرانا ہے ہمیں یہ سوچنا ہوگا آج کی برین رسٹاروٹ بھی کانفرنس ہو رہی ہے جو ملک کے منی پر میں آگ لگ گئی ہریان میں آگ لگ گئی اور کچھ دیر نہیں ہے کہ یو بی بی اور ملک کے اور حصے بھی جل اٹھے گئے اس بات کا خطرہ لاحق ہے آج سب لوگوں کو ہر مذہب کے ماننے والوں کو ہر ذات برادی کے ماننے والوں کو سوچنا یہ ہے کہ ہم کس سمت پر جائیں جو میں سوچتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی پولٹیکل فلسفی نہیں ہے پولٹیکل فلسفی کیا ہوگی مسلمانوں کا عالمیہ یہ ہے کہ نعرے تکبیر اس کا مذہبی نعرہ ہے وہ اس کا سیاسی نعرہ ہے یہ کیسے ہوگا یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم کیا ایسا نعرہ نہیں دے سکتے جو ہر مذہب و ملت کے آدمی ہمارے ساتھ کڑا ہو کسان مزدور ہمارے ساتھ کڑا ہو محنت کش ہمارے ساتھ کڑا ہو ہمیں ایسی پولٹیکل فلسفی چاہیے ہم چاہیں گے کہ آج کے جو انٹیلیکچول اکھٹے ہوئے ہیں جو ہمارے گابرین اکھٹے ہوئے ہیں وہ اس بات کو سوچیں اور غور کریں کہ آج کی تاریخ میں اور مستقبل کے لیے کونسی راہ اختیار کی جائے جس سے اس ملک کے اندر ظلم کے خلاف ایک آباز اٹھے ایک لڑائی ہو اور کنسٹیڈ افلٹ ہو صحیح کہا مصطبہ فاروق صاحب نے اگر کسی خاتون کو ننگا کر کے گھومائے جاتا ہے اگر کسی بیٹی کی ساتھ ظلم ہوتا ہے تو وہ ہر ایک کی بیٹی یہ سوچ رہا چاہیے کہ وہ ہماری بیٹی ہے ایسی لڑائی تب ہم کر پائیں گے جب ہم یہ سوچیں کہ ہم انسان ہیں اور انسان کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں میں ایک اور بات شیئر کرنا چاہوں گا جس کو میں نے بہت شدت سے بچپن سے محسوس کیا میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں مدرسے کے لوگ ہیں میں مدرسے کا تعلیم ہوں فورس کلاس تک میں نے جماعت اسلامی کی مدرسے تعلیم دی ہے اس کے بعد ہندی میڈیم اس کے بعد انگلیش میڈیم اس کے بعد پھر میں جج بن گیا وہ بات ختم ہوئی تیس سال کی نوکری اس کے بعد اب میں آپ کے بیچ ہوں بات یہ ہے کہ محنت کش کی عزت نہیں کرتے ہماری سوسائیٹی کا علمیہ یہ ہے کہ ہم محنت کش کو اس کا پیسہ دینے نہیں چاہتے اس کی محنت دینے نہیں چاہتے اس کو ڈگنیٹی کا خیال نہیں رکھتے اس معاملے میں ویسٹ کے لوگ ہم سے اچھے آج سے ہی عہد کریے کہ ہم محنت کشید وہ رکشے والا ہو وہ تانگے والا ہو وہ پلمبر ہو وہ اتنا ہی امورڈنٹ ہے جتنا کہ کرسی پر بیٹھنے والا ہمیں بدلنا ہوگا ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا اگر ہم سوچ نہیں بدلیں گے تو ہم مٹ جائیں گے بات کو بہت زیادہ نہ کہتے ہوئے میں اللہ میں اقبال کے شیر سے بات ختم کروں گا نہیں تیرہ نشیم رقص سلطانی گمت پر نہیں تیرہ نشیم رقص سلطانی گمت پر تو شائع ہی ہے بسے رکھ کر پہنچ اٹھانوں میں محنت کرتے رہیے زندگی کو لڑتے رہیے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ محمد بن عبداللہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وآصہابه الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان إلى یوم دین وبعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر بہت ہی معزز تقریبا ہندوستان کی تمام ہی اہم ملی تنظیموں کے سربراہان اور اس کے نمائندگان خاص طور پر جماعتیں اسلامی ہند کے امیر محترم جناب انجینئر سعادت اللہ حسینی صاحب اور جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری جناب مولانا حکیم الدین قاسمی صاحب امارت شریعہ بیہار کے نائب امیر مولانا شمساد قاسمی صاحب اور مولانا انیس الرحمان صاحب قاسمی ملی کونسل کے بہت اہم ذمہ داران اس کے نائب اور ہم سب کے بہت ہی قدر کے لائق جناب مولانا طاہر مدنی صاحب اور ڈاکٹر یاسین عثمانی صاحب اور ہمارے پرشان پرشان ٹنڈن جی جو ایک بہت بڑے جنرلشٹ ہیں پنڈی جی ہمارے چلے گئے ابھی یہاں سے روانہ ہو گئے اور ایک بہت پہم شخصیت جو نائپال کی دھرتی پر اپنی تاریخی حیثیت سے اپنا وجود ثابت کر چکی ہے اور علمی دنیا میں بھی ان کا ایک بڑا مقام ہے جناب مولانا شمیم صاحب شمیم احمد ندوی صاحب ہمارے محتشم صاحب جو اس قافلے کے ایک بہت اہم روح روان ہیں اور جماعت اسلامی کے نائب امیر اور حقیقت میں ہمارے پورے ہندوستان میں اس فکرے کو پوری جوانی اور روانی کے ساتھ لے کر چلنے والے ہم سب کے محسین اور کرم فرما جناب مجتبہ فاروق صاحب اور آپ یہاں دیکھ رہے ہیں سٹیج پر میں اپنے صوبائی جمعیت اہل حدیث مشرق یوپی کے امیر حافظ عطیق صاحب کو میں مخاطب کیے بغیر نہیں رہ سکتا اس کے علاوہ بھی یہاں علمی بڑی بڑی شخصیات ہیں ڈاکٹر عبدالعزیز جن کے خانوادے کی گونج ابھی عرب دنیا کے کئی جگہوں پر ہم نے سنا ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب اور ڈاکٹر عبدالرحمن عبدالجبار فرہ وائی کے علاوہ دگر حقیقت میں اصل مخاطم میرے ادھر کے حضرات ہیں اور وہی بیت القصید ہے وہی حقیقت میں اس ملت کی جان ہے اور اس مجلس کی حقیقی پہچان ہے یہ میرے تمام ہی محترم بزرگوں بھائیوں قوم کے نونہالوں اور سب سے زیادہ ہماری توجہ کے مستحق ہماری ملت کی مائیں اور بہنیں جن کے آگوش تربیت میں پل کر کے انبیاء پیدا ہوتے ہوں یا صلحہ اٹھتے ہوں یا وقت کا مجدد عاظم اٹھتا ہو یا اس کا امبراتور اور وقت کا سب سے بڑا علم بردار اصلاح و انصاف اور امن و آشتی کا پیغامبر اٹھتا ہو وہ ہماری خاص اس جگہ کی اور اس مناسوہ سے ہماری مخاطبت مخاطبت کے لائق ہے اور ایک کو میں اگر صحیح مانے میں اپنے نظروں میں نہیں دنوں کی گہرائیوں سے نہ ذکر کروں تو بڑی نائنصافی ہوگی جن کے بارے میں پہلے زمانے میں کہا جایا کرتا تھا کہ قلم گوئیت کے من شاہ جہانم قلم کشرا بدولت می رسانم جس نے قلم کی تلوار کو تھام لیا تو وہ بجا طور پر کہہ سکتا ہے کہ دنیا کا سہانشاہ میں ہی ہوں تو اسی برادری سے نسبت رکھنے والے میرے میڈیا کے اور آپ کی اہمیت لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کی مسئولیت اور ذمہ داری سب سے بڑی ہے تو آپ اس وقت مخاتم ہمارے سب سے بڑے ہیں اور آپ ہی جو کہتے ہیں دنیا سنتی ہے کسی عرم نے کہا تھا اذا قلت شعرن اسبحت دہر و منشدہ میڈیا کہتی ہے اس کو ساری دنیا سنتی ہے چاہے وہ میڈیا آگ لگا دے یا چاہے تو بھڑکتی ہوئی آگ کو اپنے قلم کی جولانیوں سے اس کے ساتھ ہی جو اصل میرے مخاتب ہیں وہ کسی زمانے میں ہمارے آبا و اجداد نے یہ آواز لگائی تھی بڑی بڑے سنگھرس کیے تھے بڑی قربانیاں دی تھی پنڈیس جواحلال نہروں نے پٹنا کے ایک دیوری میں جا کر کے بیٹھ کر کے کہا تھا تحریک شہیدین کے آخری شرفروش مجاہد جس کا ایک چشم و چراغ عبدالسامی جعفری ابھی کچھ دنوں پہلے انتقال کیا ہے کرنیل بھی تھے اور اس قافلے کے قافلے حریتیں حریت و آزادی کے وہ آخری سربراہ تھے ادھر یہ تھے ادھر یاگستان میں فضل علیہی تھے تو پنڈیس جواحلال نہروں جب وہ تازہ تازہ یاگستان سے تشریف لائے تھے دیش آزاد ہو چکا تھا تو اس وقت کہا تھا جس کو حضرت مولانا علیمیہ ندوی لکنو کی تاریخی شہر میں ان کا نام نہ لیا جائے تو ایک طرح کی نائنصافی ہوگی میں بچپنے میں پڑھا تھا اگر کوئی لفظ ادھر ادھر ہو جائے تو میں پنڈی جی کے الفاظ کو نقل کیا تھا لَوَضَعْنَا تَضْحِيَاتِ اَهْلِ الْحِندِ كُلِّهِمْ فِي قِفَّةِ مِيزَان وَتَضْحِيَاتِ اَهْلِ صَادِقُّرْ اَهْلِ الْحَدِيثِ فِي قِفَّةِ مِيزَانِ اُخْرَا لَرَجْحَتْ قِفَّةُ اَهْلِ صَادِقُّرْ کہ سارے ہندوستان کی متحدہ ہندوستان کے سارے ہندوستانیوں کی ساری قربانیوں کو اگر ترازو کے ایک پلرے میں رکھیں اور دوسرے پلرے میں صادق پور کے صادقان کی قربانیوں کو اور بلیدانوں کو دوسرے پلرے میں رکھیں تو یہ پلرہ بھاری پڑھے گا میرے عزیزوں میرے بزرگوں جانتے ہیں میں نے اندرہ گاندی جی کو اس زمانے میں لکھا تھا جوانی کا خون تھا برداشت نہیں ہوا تھوڑا سا زیادہ خاص تیرنگ میں لکھ دیا تھا انہوں نے بولایا اور کہا کہ آپ منشی سے ملئے اور اس کو صحیح طریقے سے سمجھائیے میں نے کہا تھا یہ جو جشنِ آزادی اٹھارہ سو سنتاؤن کی پہلی جنگِ آزادی مسلح جہدِ آزادی آپ منا رہی ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس میں نام غائب ہے ان سرفروشوں کا جنہوں نے یہی نہیں کہ جان گوائی تھی خاندان گوائی تھی بلکہ سب کچھ اس راستے میں لٹا دیا تھا ان کا نام خال خال ہے اور کہیں کہیں ہے ورنہ وہ بڑی فیرس یہاں سے غائب ہے دوسری چیز یہ کہ جس کو آپ پہلی جنگِ آزادی کہہ رہی ہیں وہ پتہ نہیں بھارت کے کس کونے سے کسی سیاست سے لیا گیا ہے یہ اکتیسویں لڑائی ہے جنگ ہے جو اس بھارت پر بڑے منظب طریقے سے لڑی گئی تھی آپ جانتے ہیں ان ساری قربانیوں کا کے اثرات تو ہوتے ہیں آپ چھوٹی سی قربانی دیں گے اپنے گھر میں اپنے بچے کے لیے دیں گے اور اپنے کسی پڑوسی کے لیے دیں گے اس کے اثرات تو ظاہر ہونے ہیں لیکن جو دنیا چاہتی ہے کہ اس کا اثر اور اس کا صحیح معنی میں سمرہ اور نتیجہ دیکھے وہ نظر نہیں آتا جب تک کہ سب کی طرف سے یہ کوششیں نہ ہو اور وہ متحد وہ کوششیں متحد نہ ہو اور وہ متحد کوشش جب ہوئی تھی اٹھارہ سو سنطان میں جسے انگریز بڑی ہوشیاری سے غدر کہتا ہے غدر کہتا ہے اور ہم بھی کسی نے کسی پیوانے میں کسی طریقے سے ان الفاظ کو دھوراتے ہیں لیکن علماء نے جو بڑے ہوشمند تھے انہوں نے اس کو غداری تو نہیں تسلیم کیا جہاد تھا وہ لیکن شورش ضرور قرار دیا تھا جس کی طرف حکمالانہ حکیم الدین صاحب نے ہم سے جل رہا ہے مر رہے ہیں وہاں پر وہ نظم نہ ہونے کی وجہ سے وہ قوت ایمانی نہ ہونے کی وجہ سے صرف جوش اور جذوے کی بنیاد پر اٹھنے کی وجہ سے شورشوں میں بدل جائے کرتی ہیں میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ نعرہ تھا جب ہم ایک ساتھ اٹھے تھے اور بھارت آزاد ہو گیا تھا وہ تھا ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی جب یہ بھائی بھائی بنے تھے تب ہی ہم اپنے اپنی کوششوں کا صحیح سمرہ پاسکے تھے ورنہ ڈیوائیڈ اینڈ رول لڑاؤ اور مزے سے بیٹھے حکومت کرو یہ دنیا کے قوم میں بدترین سیاست ہے جو قوموں کو برباد کرتی ہے اور سو خیزر کے ہاں بھی یہی تھا اس لئے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی مغذوب ترین قوم یہود کو آج وہاں بھی نائنصافیاں ہو رہی ہیں ان کے ساتھ دنیا انصافیاں ہو رہی ہیں اس مغذوب ترین قوم کے ساتھ سب سے پہلا معاہدہ کیا تھا مدینہ میں مدینہ جا کر کے سب سے پہلا معاہدہ کیا تھا آپ گھبرائے ہوئے ہیں کہاں دنیا چلی جا رہی ہے اگر آپ کو مٹنا ہی ہوتا آپ گھبرا رہے ہیں اگر مٹنا ہوتا تو اس دن آپ ختم ہو گئے ہوتے جس دن سارے عرب کی ساری قوی تلواریں ایک جان ہو کر کے قضربت رجل واحد ایک ہی وار میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دینے کے لئے سب بالکل تیار سوتی ہوئی تھی لیکن وہی سے اسلام اور زیادہ برپا ہو گیا انسانیت کے رخوالے وہی سے اٹھ کھڑے ہوئے اگر ختم ہونا ہوتا تو بدر کے میدانوں میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں تھی بڑے نیحتے تھے اسی دن ختم ہو گئے ہوتے اور اہد میں تو آپ کے پاؤں کھڑ چکے تھے لیکن آپ نے سنبھالا لیا تھا اور قرر و فرق کا معاملہ اختیار کیا تھا آپ کیوں گھبرا رہے ہیں ہنین میں بھی آپ کی کیا حیثیت تھی اور کس طریقے سے چلے تھے آپ کبھی اپنے طاقت کے نشے میں نہ آئیے کبھی اپنی استعمائیت پر غرور نہ کھائیے اور کبھی بھی کسی بھی قررے میں نہ آئیے کہ ہم اس پوجیشن میں آگئے ہیں یہ آگئے ہیں اللہ سے مدد و نصرت کی دعائی دیجئے اور اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کیجئے ایک دوسرے کا خیال کیجئے بات بہت لمبی نہیں بہت زیادہ ہو چکی ہے مولانا شاہد الدین صاحب نازم اجلاس سے میں کیا کہوں گا جب خود ہی میں ذمہ دار ہوں اور خود تاخر ہو گئی ہے کہ گھری گھری نہ اٹھاؤ نظر گھری کی طرف ذرا سی دیر ہی ہو جائے گی تو کیا ہوگا اب اس کا وقت نہیں رہا کہ یہ سب بھی کچھ کیا جائے یا درخواست کی جائے لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ یہ قافلہ ہمارا ہندوستان کا ہمارے بزرگوں نے جس طرح سے اس سے بہت زیادہ سنگین حالات تھے بہت خراب تھے لڑنے لڑائے لڑانے کے صرف حکومت نہیں کر رہی تھی انگریز نہیں کر رہا تھا ہم خود لڑنے بھیلنے کے لیے ہر جگہ تیار تھے گاندی جیس کے جا کے پوچھئے ادھر دیکھئے ذرا نوہ کھالی میں کس طریقے سے بیٹھے تھے لیکن مسلمانوں کا ذکر نہیں آتا کہ خود مسلمانوں کی طرح سے کہیں رد عمل کے طور پر زیادتی ہوئی تھی خود مسلمان کس طریقے سے بیٹھ گئے تھے کس طریقے سے احتجاج کیا تھا یہ تو ہماری تاریخ رہی ہے آج بچوں کا ہمارے باز بھائی رونا رو رہے تھے کہ اسکول میں ایسے ہو رہا ہے ایسے تو ہوئی رہا تھا کون ماں تھی مکہ میں جو بیوہ نہیں کی گئی ہو بیوی تھی جو بیوہ نہ کی گئی ہو کون ماں تھی جس کے بچے اس کے ہاتھوں سے لے کر کے انڈیوں میں نئے اچھال دیئے گئے تھے لیکن اسی کا ایک انسان جب اس کو سخت سزاؤں میں رکھ کر کے اور بھوکا پیاسہ رکھ کر کے جنجیروں میں جکڑ کر کے جس دن اس کو فاسی دی جانی ہے پورے عرب میں منادی ہے مکہ میں لوگ اکٹھاؤں نے ایک گھنڈے میں اس کو صرف یہ ہوا کہ خواہش کی طور پر اپنے بال صاف کر لو چاکو وہ تھما دیا اس طور پر اور اس کا بچہ چلا آ رہا ہے جس کے بیٹے مارے گئے ابھی اس کی بیوی بیوہ ہونے والی اور اس کے ستر لوگ قتل کر دئیے گئے گھروں سے نکالا گیا ہے اور اب اس کو بھوکا پیاسہ موہ پر تھک کر کے مار کر کے ساری سزائے کئی مہینے تک دی گئی ہیں اب اعلان ہے کہ فاسی ہونے والی ہے اس سے پہلے تم اپنے بال صاف کر لو اور اسی حالت میں جو ستا رہی تھی عورت اس کا بچہ رنگتا ہوا پہنچ گیا اس کے پاس فَتَلَقْقَعَتِ الْمَرْعَا حدیث کہتی ہے کہ وہ عورت دھال گئی کہ اب میرے بچے کا کیا ہوگا اس ظالم کو اتنا ستا ہے آج اس کی جان جانے والی ہے جاتے جاتے یہ ہاتھ صاف کر کے چلا جائے گا اتنا بھی برداشت نہیں ہوا اتنا بھی برداشت نہیں ہوا کہ جو ظالم عورت ظالم خرانہ جو ابھی سولیوں پر لٹکانے والا ہے اس کا بچہ آ گیا ہے تو بڑے پیار سے لیا تھا اس کو چھوڑا سے مارنے کے لیے نہیں لیکن جب دیکھا کہ عورت کام گئی تو فوراں بچے کو اسے حوالے کر دیا یہ پیغام لے کر کے ہم لو اٹھے تھے کہیں سے چلے تھے ہم اور آخری بات پر یہ آرز کروں گا کہ اس قافلے کو جسے مولانا محمود مدنی صاحب صاحب نے ان کے ساتھ ایک ٹیم نے جناب انجینر صادت اللہ صاحب نے امیر جماعت اسلامی ہند نے یا جمعیت علیہ دیس کے لوگوں نے یا اور ملی تنظیموں نے اس کے پیچھے صرف یہی نہیں ہے ان دماغ میں جو سوچا ہے کہ یہ قافلہ مسلمان کا نہیں انسانی قافلہ یہ آج سے چل رہا ہے یہ بہت کچھ اس کی جڑے مضبوط ہیں ہمارے نبی نے مرتے وقت تک اگر کسی چیز کی تبنہ کی تھی تو اس میں سے ایک ہی دو باتیں تھیں اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ آج بھی جاہلیت کے زمانے میں جب نبی نہیں بنا تھا جو سید الاولین والا آخرین تھے کوئی ان سے بڑا پیدا نہیں ہو سکا نہ ہوگا وہ کہتے تھے کہ کاش کے جس طرح جاہلیت کے زمانے میں اپنے چچاؤں کے ساتھ عبداللہ ابن جدان کے گھر میں خالص کافر لوگ خالص غیر مسلم لوگوں نے مل کر کے معاہدہ کیا تھے کہ زمین میں ظلم نہیں ہونا دیں گے امن سے روگ رہیں گے راستے معمون رہیں گے عزتے معمون رہیں گے انصاف سب کو ملے گا تو میں اس میں دوڑا دوڑا ممبر بن گیا تھا آج بھی اسلام مکمل ہو چکا ہے سوچا نہیں جا سکتا ہے ایک لفظ کے لئے بھی ایک حرف کے لئے بھی لیکن آپ فرماتے تھے کہ آج بھی میں اس کے لئے بولایا جاؤں تو میرے لئے دنیا کے سب سے بڑی دولت سرخ اونٹ بھی کوئی معنی نہیں رکھتا میں آج بھی اس کا ایک ممبر بننے کے لئے تیار ہوں تو ہمارے سعید صلی اللہ حسینی صاحب جو آپ کو کہہ رہے تھے کہ کیا آپ جھٹ رہے ہیں کیا آپ لگ رہے ہیں مل رہے ہیں اور کیا اس کے لئے تیار ہیں تو وہی بنیادیں جسے آپ کے نبی کو سب سے افضل تھے اور سب سے آخری نبی ہو کر کہ آخری پیغام انسانیت کو رحمت اللہ العالمین کا دیا تھا تو تمنا یہ ہے کہ میں اس کا ایک ممبر دنیا کی ساری دولت کو تجھ کر کے ایک ممبر بنوں گا ایسی سوسائٹی کا ایسے ملک کا ایسی انسانیت نمازی انجمن کا میرے بزرگوں میرے بھائیوں بات بہت لمبی ہو گئی اتنا بھی میں کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا آپ کے دل کھلا ہوا دیکھا اور دیکھا کہ آپ کے سر میں بھی کاسے سودا سمایا ہوا ہے کاسے سر میں تو مجھے یہ چند لفظ کہنے کی ورنہ مجھے معلوم ہے کہ اس کے بعد بھی بہت کچھ کر رہے ہیں اور وہ ہے سب سے بڑی چیز کہ ابھی ایک وزیر داخلہ کہاں ایک عرب ملک میں بیٹھا تھا تو کافی گارہ بج گئے بیٹھے بیٹھے مغرب کے بعد سے تو کسی نے کہا کہ کوئی اور بات تھی اسی طرح میڈیا کی یا کس کی بات تھی تو کہا کہ عشا بھی باقی ہے یعنی کھانا باقی ہے تو وزیر داخلہ نے فوراں کہا کہ وَلَيْعَشَا وَاِذَن باقی کہ ابھی عشا کی نماز بھی باقی ہے عشا یعنی رات کا یہ ڈینر باقی ہے تو کہا کہ عشا کی نماز بھی باقی ہے تو ہماری تو نماز بھی باقی ہے اور غذا بھی باقی ہے یعنی لنج بھی باقی ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت والجلال جس نے ہم کو اپنے لیے نہیں ساری انسانیت کے لیے برپا کیا تھا ہم اپنے مدرسوں میں جیسے ہی کتاب کھولا تھا ہم نے تو یہ پڑھا تھا بنی آدم آدھائے اکدی گرن سارے انسان ایک ہی عزو نہیں ہے تو پھر تم انسان نہیں بن سکو گے مسلمان نہیں بن سکے بنی آدم آدھائے اکدی گرن کہ از آفری نسزا ایک جوہرن یہ آج سے نہیں ہیں بلکہ اولے دن سے جب یہ دنیا وجود میں آئے تھا ایک ہی جوہر سے بنے ہیں ایک ہی جگہ سے بنے ہیں اور چو عزوے بدردغو رد روزگار دگر عزوہارا نمانت قرار یہ میں نے وزیر داخلہ سیوراج پاٹیلی سے بھی پڑھ کر کے سنایا بھی تھا کہا بھی تھا لکھ کے دیو بھی یا دیدہ کیا سمجھتے اسلام کو کیا سمجھتے مسلمان کو کیا سمجھتے قرآن کو تو میں یہ بات آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ پوری انسانی برادری میں کہیں ذرہ برابر بھی چوٹ پہنچ جائے تو اس کا اس کی ٹیس دوسری دوسرے انسان کو دنیا جہان میں کہیں بھی ہو وہ پہنچتی ہے یہ تعلیم ہے ہم کو اسی پر ہمارا ایمان ہے اللہ رب العزت والجلال ہم کو اس دین کے حوالے سے اس ملک کے حوالے سے ملت اور انسانیت کے حوالے سے جو ہمارے فرائض ہیں اس کو صحیح معنی میں ادا کر کے بھائی بھائی بن کر کے رہنے کی توفیق اردانی فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ